تو ابھی ہمیدی کا پیکٹ کھوڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جو میرے پتیلہ دھولیاں اب اس کو نجھنے کے لیے ادھر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ حبانو فیملی لوگ جب میں حبانو آج کا لوگہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی علمی بات کے تو ابھی میرے عبرہیم کو بہت زیادہ بھوک نگی رہی ہے تو میرا دوز منگو آیا ہے ایک کلو تو وہ گرم کرتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ممہ چاہی لی بنانی ہے مجھے صرف دوز ہی دے رہا ہے تو ابھی ہمیں دوز کھولتے ہیں ابھی سوڑا گا ہمانے گا کلو کے اندر دیکھ لیں اب آپ جب لوگ کتنا تھوڑا سا دودھ آتا ہے تو اسی میں گزارہ کرنا پڑتا ہے اور شاپرز میں آتا ہے دودھ تو برکت کہاں سے رہنی ہے اس کا فلیم آن کر لیتے ہیں ابھی یہ دیکھ لیں پتیلہ بھی دونے والا اس کو بھی دھو لیتے ہیں موسیقی 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 بچوں کو لازمی دینا چاہیے اگر بچے ایسے نہیں پیتے اس میں کوئی چوکلیٹ مکس کر دینا چاہیے یا کوئی الائچی وغیرہ سوم دارچینی یہ ڈال کے آپ سردیوں میں لازمی ان دنوں میں دیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور گلے اور سینے کا خانچی کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ بھی پلیز اس کو ٹرائی کیجئے گا اور یہ میں نے ٹوٹکا بتایا ٹوٹکا کیا ہے کہ آپ نے دودھ میں ڈال لینی ہے دارچینی ایک پیس ایک سبز الائچی اور تھوڑی سی سونک اس کو پکا لینا اچھے طریقے کے ساتھ پھر اس میں گوڑیا چینی مکس کر کے بچوں کو ایک سائل پر آپ لازمی دیں اس سے بچوں کا گلہ جانا وہ خراب نہیں ہوگا سینے میں جکڑا نہیں ہوگی خانسی نہیں ہوگی ریشہ بلغم نہیں ہوگی نہ بڑھوں کے نہ چھوٹوں تو میرے کہنے پہ آپ نے یہ ٹوٹکا لازمی یوز کنا ہے یہ دیکھ لیں اب ماشاء اللہ محمد ابراہیم کھڑا ہے میرا پیارا سا چکو چکو بیٹا ہے اور یہ رات میں اس کی یہ جو چیک سے نا یہ کافی پھٹی پھٹی سی لگ رہی تھی میں نے اس پر نا تھوڑی سی بلائی لگا دی تھی جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے وہ والی اور یہ بھی دودھ جو ہے وہ پی رہا ہے میں نے اس کے لئے دودھ گرم کیا ہے ابھی پی رہے ہو دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہاتھی آپ کو چلو اس کو پڑھو پڑھ لو اپنے موں میں پڑھ لو ایسے کیوں ہس رہے ہو ایسے پیلو گے سادھا ہی ہاں جی چلیں ٹھیک ہے اب پیلو یہ دیکھیں ماشاء اللہ محمد ابراہیم اس کی کیب جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور زہر کی ازان ہو چکی ہے اور یہ دونوں ماشاء اللہ ریڈی ہو گئے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ابراہیم کی تو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے لیکن محمد حرم بھی گھر پہ تھا تو یہ بھی کہہ رہا ہے محمد حرم میں بھی چلا جاؤں ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ ٹھیک ہے نا چلو اللہ کے سورت اسلام علیکم والیکم اسلام چلو ٹھیک ہے اللہ اللہ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ان کے علم میں اضافہ فرمائے آمین اللہ جی تو یہ کیا کھایا جا رہا ہے خیرے اچھا دکھاتے ہیں بھئی یہ ہے خیرے اچھا نمک بھی اور میریچ بھی میری پسند کا ہے اور تم نہیں کھانا دعا اور یہ لیپسٹک کس خوشی میں لگائی ہوئی ہے ہاں داعت کدر گیا تمہارا یہ دیکھیں کہ داعت گائب ہے کدر گیا چاہ ٹوٹ گیا اسلام علیکم تو میں نے بولی نہیں ہے اسلام علیکم کیسے آپ تب لوگ تو میں نے بھی چلی آپ کے ساتھ دعا اسلام کر دیا اور اب جو ہے میں کھاڑیں کھیرے اور اسکول سے آئی تھی تو بھوک لگی ہوئی تھی ساتھ ہی دعا یہ سموسا اور ایک نان میرے لیے اور اس میں خود بھی کھایا ہے دکھو نان دکھو ایے کتنے علو لگے ہوئے ہیں اچھا یہ سموسا دو تھوڑا سا اندر سے کھاؤں ماما پڑا آپ کو تو باہر والا منہ نہیں ہے باہر کا کھانا تلیوی چیز ہیں نہیں یہ میں باہر سے نہیں کھاؤں گی یہ جو اندر علو ٹائپ ہے یہ کھاؤں گی یہ مجھے منہ نہیں ہے باہر والا منہ اور اندر والا ماما کھا رہا ہے نہیں جب وہ مہاورتان کہتے ہیں کہ ان کو منہ ہے باہر کا کھانا تو یہ میں نے سموسیر کے اندر والی چیز کھائی ہے باہر والا تو نہیں کھایا تو ڈاکٹر کی بھی بات مان لی اور اپنی بھی منوالی کھرال کھا کے کھایا ٹکنیک دعا تم نے کھانا ہے کھالو آپ نہیں کھانا کھالو آپ ٹکر